سبسکرائب کیجئے چوبیس کی دنیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس گھنٹے کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارا لیٹس ٹویڈیو سب سے پہلے اور یہ بالکل فری ہے السلام علیکم دوستو چوبیس کی دنیا میں سب ویورز کو خوشاندید کہتا ہوں دوستو کل رات ساڑھے تین بجے بہارت نے بلکوٹ جو مانسیرہ کے پاس موجود ہے اس پر حملہ کیا تھا بہارت کے دو پائلٹ جو کے بلکوٹ آئے تھے ان کو بائیکارٹ کیا تھا پاکستان نے لیکن وہ بھاگ نکلے جب پاکستان وہ اس ٹائم ہوای آتھرہ پر آئے تھے جس ٹائم پاکستان کے جہاز نیچے لینڈنگ کرتے ہوتے ہیں اور وہاں سے نئے جاز اوپر پرواز کے لئے اوڑ رہے ہوتے ہیں تو انڈیا اس دوران ہمارے بزدلوں گیدڑ کی طرح اندر ہمارے بارڈر کے اندر گس آئی اور حملہ بھی ایسی جگہ کیا مجھے تو ہنسنا آتے ہیں ان پر حملہ بھی ایسی جگہ کیا جہاں چھے درخت انہوں نے زخمی کر دیئے ان بیچاروں نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ انہوں نے ہمارے چھے درخت کو زخمی کر دیا تو آج دوستو آج پاکستان نے میجر جرنل آسو غفور نے کل ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو جوابی کاروائی کرنے دیں گے اور ہم نے جوابی کاروائی کر لی وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جگہ اور وقت کا تعاین پاکستان خود کرے گی آج پاکستان نے جب ان کو پتہ چلا کہ دو جہاز انڈیا کے پرواز کر چکے ہیں تو یہ انڈیا کے بارڈر میں گس کر وہاں پر ہی ان کے دو جہازوں کو نشانہ بنایا اور ایک جہاز جمعہ ان کشمیر میں گر گیا اور دوسرا ازاد کشمیر کی سرزمین پر گر گیا اور ہم یہ مزاخ نہیں کر رہے انڈیا کی میڈیا جو ہے وہ تو ادھر ادھر کی بھڑکیں مارنے لگ رہی ہے لیکن ہم مزاخ نہیں کر رہے ہم نے یہ سچ مجھ کا کیا ہے اس کی پوری ویڈیو بھی نیٹ پر موجود ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے چھپ چھپا کر حملہ نہیں کیا دو بجے حملہ نہیں کیا تین بجے حملہ نہیں کیا رات کو حملہ نہیں کیا بیچے سے نہیں کیا سامنے آ کر دشمن کے مو پر اس کے مو پر ہی وار گر آیا اور انڈیا کے دو پائلٹس گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کو میڈیا کے سامنے لائے جائے گا اور بھارت والے سب دیکھیں کہ کس طرح وہ گواہی دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاک آرمی پائندہ بات والسلام پاکستان زندہ بات